جے ہن دوستو سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا ایک بار پھر سے تیاری کر لو چینل میں اور ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں ٹی جٹی پی جٹی کی جو نوٹیفکیشن سائی تھی اس کے اکورڈنگ یہ ہماری پہلی کلاس ہے تو ڈیٹیلڈ کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ مہتپور چیزیں دیکھیں گے جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے امپورٹنٹ جو ہے ہمارے اگزام سے ریلیٹڈ وہ چیزیں یہاں پہ دیکھیں گے تو پوری ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے دوستو بہت جلدی یہ سارا چیزیں ہم کمپلیٹ کریں گے اور اس کے علاوہ ہمارا یو جی سی نیٹ جی آر ایف کی بھی الگ سے کلاسز چل رہی ہیں اور جس میں ہم اپنا ٹی جی ٹی پی جی ٹی بھی کمپلیٹ کر پا رہے ہیں اور یو جی سی نیٹ بھی کمپلیٹ کر پا رہے ہیں کیونکہ موسٹلی جو سلی بس ہے وہ سیم ہے تو آپ اگر ان ویڈیو اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں یا پھر چینل کے پلیلسٹ میں جائیں جہاں پہ یو جی سی نیٹ جی آر ایف اور ٹی جی ٹی پی جی ٹی جون دوہزار بائیس کے نام سے پلیلسٹ بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ ٹین ایئرز پریویس کوشن پیپر کی بھی سیریز ہم چلا رہے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی جس میں ہم دیکھیں گے ٹی جی ٹی پی جی ٹی کا یونٹ ون ہندی ساہت کے اتحاس لیکھن کی جو پرمپرہ ہے اس کا جو سوطرپات ہے وہ کس نے کیا تھا گارسادہ تاسی نے کیا تھا ہندی ساہت کے اتحاس لیکھن کی پرمپرہ کا سرپرثم جو سوطرپات کیا تھا وہ کیا تھا گارسادہ تاسی نے جنہوں نے فرنچ بھاسا میں اپنا ایک گرنت ہے اسٹوار دالا لے تریتوئر ایندوئی اہندوستانی یہ ان کا گرنت تھا فرنچ بھاسا میں تھا اس میں ہندی اور اردو کے انیک قویوں کا ویوراں ورن کرمانوسار دیا گیا ہے کس پرکار سے دیا گیا ہے ورن کرمانوسار ورن کی انوسار دیا ہوا ہے اس کا جو پرثم بھاگ ہے وہ اٹھارہ سو انتالیس میں تتھا دوتیے بھاگ اٹھارہ سو سیتالیس میں پرکاشت ہوا تھا سن اٹھارہ سو انتالیس اور دوتیے بھاگ تھا سن اٹھارہ سو سیتالیس میں تو پہلا یہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ سر و پرثم چوترپات کس نے کیا تھا گارسادہ تاسی نے کیا تھا ان کا جو گرنٹ تھا وہ کون سا تھا استواردالہ لیتریتوئی ایندوئی ہندوستانی یہ کس بھاسا میں تھا فرنچ بھاسا میں تھا اس میں کیا تھا کہ ہندی اور اردو کے انیک قویوں کا ورن کرمانوسار تھا اور اس کا جو پرثم بھاگ ہے وہ اٹھارہ سو انتالیس میں پرکاشت ہوا تھا اور دوسرا جو بھاگ ہے وہ اٹھارہ سو سیتالیس میں پرکاشت ہوا تھا اس میں آگے ہے کہ سن اٹھارہ سو اٹھاسی ایسویں میں ایشیاتک سوسائٹی آف بنگال کی پتریکہ کی وشیش سانگ کے روپ میں جورج گریرسن دوارہ رچیت دا مارڈن ورنکولر لیٹریچر آف ہندوستان ایشیاتک سوسائٹی آف بنگال کی پتریکہ میں سن اٹھارہ سو اٹھاسی میں ایک وشیش سانگ کے روپ میں کیا آیا جورج گریرسن دوارہ رچیت دا مارڈن ورنکولر لیٹریچر آف ہندوستان یہ جورج گریرسن دوارہ رچیت گرنت ہے اس کا پرکاشن ہوا جو نام سے اتحاس نہ ہوتے ہوئے بھی سچے ارثوں میں ہندی ساہت کا پہلا اتحاس کہا جا سکتا ہے دیکھئے ہندی ساہت کا پہلا اتحاس کہا جا سکتا ہے اسے دھمارڈن ورنکولر لیٹریچر آف ہندوستان کو اس میں لیکھک نے کویوں اور لیکھکوں کا کال کرمانوسار ورگی کرن کرتے ہوئے ان کی پروتیوں کو بھی اسپسٹ کرنے کا پریاس کیا ہے اس سے پہلے جو تھا ہمارا استوار دالہ لیٹریچر آف ہندوستان میں گیا تھا کال کرمانوسار ورگی کرن تھا اور ان کی پروتیوں کو بھی اسپسٹ کیا گیا تھا پھر ہندی کا پرثم ویاکرن گرنت لکھنے والے ودوان جوہانس جوشوہ کیٹلر ہندی کا پرثم ویاکرن گرنت لکھنے والے ودوان جوہانس جوشوہ کیٹلر جو کی ایک دچ پرتگالی تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے راجدود بن کر کے بھارت آئے تھے انہوں نے اپنے دیشواسیوں کو بھارت میں ویوسائک سویدھا کی درشتی سے ہندی کا سامان نگیان کرانے کے لیے ویاکرن کی پستک جس کا نام تھا ہندوستانی گرامر لکھی تھی کب لکھی تھی یہ پرکاشت ہوئی تھی سن سترہ سو پندرہ اسویں کے آس پاس پرکاشت ہوئی تھی اس گرامر کی رچنا دچ بھاہشا میں ہوئی تھی کس بھاہشا میں ہوئی تھی ڈچ بھاہشا میں ہوئی تھی ڈاکٹر گیریرسن نے اپنے گرنت لنگویسٹک سروے آف انڈیا میں اس پستک کا تثہ اس کے لے خک کا سنچپت پریچے دیا ہوا ہے سنو انیس سو تیالیس میں پندرہ کشوری داس واجپی نے برچ بھاہشا ویاکرن پرکاشت ہوا اور اس کے ساتھ ویاکرن لکھنے میں ایک نئی چیدھنا کا سنچار ہوا انیس سو تیالیس میں کس کا پندرہ کشوری داس واجپی کا گرنت ہے برچ بھاہشا ویاکرن وہ پرکاشت ہوا اس کے بعد واجپی جی کی اچھی ہندی کا نمونہ 1948 برچ بھاہشا کا پرثم ویاکرن 1949 ہندی نیرکت 1949 تتھا ہندی شبدا نشاسن 1958 پرکاشت ہوئی تو یہ تھے ویاکرن گرنت پھر ہے گریرسن دوارہ رشیت دہ مارڈن ورنکولن لٹریچر آف ہندوستان کا ہندی انواد کیا تھا کس نے کشوری لال گپنے کس نام سے ہندی ساہت کا پرثم اتحاس نام سے کیا تھا پھر ہے کہ کشوری لال گپت کا جنم ہوا تھا 1916 میں کہاں ہوا تھا بھدوہی جو کہ اتر پردیش میں ہے یہ پنڈت وشونات پرساد مصر کے پرمکھ شسیوں میں سے ایک تھے تو کشوری لال گپت کا جنم 1916 میں کہاں ہوا بھدوہی میں ہوا بھدوہی کہاں ہے اتر پردیش میں ہے اور ان کے گروہ کا نام کیا تھا پنڈت وشونات پرساد مصر گپت جی کو وندھے گوھروں سے سممانت کیا گیا تھا گپت جی کی کرتی ہندی ساہت کا پرثم اتحاس ہندی پرچارک سنسطھان وارانسی سے پرکاشت ہوئی تھی کشوری لال گپت کی انتیم پرکاشت کرتی ہے سور ساغر کی ٹی کا جو کی چار گھنڈوں میں ہے پھر ہے کہ آشار رامچندر شکل نے جو 1868 سے لے کر کے سوری 1868 سے لے کر کے 1893 ایسویں اگر سممت میں بات کی جائے بھارتیندو ہریش چندر کا پربھاو بھاشا اور ساہت دونوں پر گہرہ پڑا انہوں نے جس پرکار ہندی گدے کو پریمارجت کر کے اسے بہت سرل مدھر سوچھ روپ دیا اسی پرکار ہندی ساہت کو بھی نیمارگ پر لاکر کھڑا کر دیا ان کے بھاشا سنسکار کی مہتتہ کو سب لوگوں نے مکت کھنڈ سے سویکار کیا اور ویورطمان ہندی گدھ کے پرورتک مانے گئے تو بھارتیندو ہریش چندر کو ورطمان ہندی گدھ کا پرورتک مانا جاتا ہے صدل مصر صدل مصر بحار پرانت کے شاہ آباد جلے کے دھرو ڈیہا گاؤں کے رہنے والے شاہ دوی پی براہ مر تھے ان کے پیتا کا نام نند منی مشر تھا یہ کلکتہ کے فورٹ ویلیم کالج کے ہندوستانی ویبھاگ میں ادھیا پک تھے کون صدل مصر صدل مصر کا پرارمبھک کھڑی بولی گد لے خکو میں وشیس مہت پورن ہے ان کے شبد سنگتھن اور واق ونیاس دونوں میں ہی برج بھاشا پوربی پن اور بانگ ان تینوں کا پربھاو اسپسٹ لکشت ہوتا ہے آدھونک کال میں جس بھاشا میں ہندی گد لکھا جا رہا ہے وہ کھڑی بولی گد ہی ہے آشار رام چندر شکل نے کھڑی بولی کھڑی بولی گد کا پرارم گنگ کوی دوارہ لکھت چند چند برنن کی مہیمہ سدل مصر ہندی کے پہلے گد کار ہے سدل مصر کو دو گد کرتیاں سدل مصر کی دو گد کرتیاں پرسید ہیں پہلی ہے ناسی کی تو پاک خیان یا چندر وطی 1803 ایسویں دوسری ہے رام چریت 1806 ایسویں تو ناسی کے تو پاک خیان کے بارے میں کئی بار پرشن پوچھتا ہے اس کا سن بھی پوچھتا ہے اس کے لے خق بھی پوچھتا ہے اور مطلب گد سب سے پہلے ہندی گد کے پہلے گد کار کا نام بھی پوچھتا ہے رام سندرداس نے تتکالین گد لے خکوں میں انشاء اللہ خان کے بعد دوسرا اس تھان سدل مصر کا ہی سوئی کار کیا ہے للو لال کی رچنہ پریم ساغر میں برج بھاشا کا پربہ درشتی گوچر ہوتا ہے تتھا شیلی آکھ خیات مک ہے منشی سدہ سخ لال کی رچنہ سخ ساغر ایک دھارمک گرنت ہے اس کی بھاشا پر پندیتاؤ پن ایوام فارسی کا پربہ ہے انشاء اللہ خان کی رچنہ رانی کیتکی کی کہانی ہے جسے ادھے بھان چرد بھی کہا جاتا ہے اس کی بھاشا پر اردو اربی ایوام فارسی کا پربہ ہے فورٹ ویلیم کالج میں جان گل کرائسٹ ہندی اردو کے ادھیا پک تھے انہوں نے آگرا کے للللال اور آرہ کے صدل مشرو کو بھاشا منسی کی روپ میں نیوکت کیا ہے فورٹ ویلیم کالج میں تھے لللللال اور صدل مشرو پھر ہے کہ کینڈری ہندی نیدے شالے نے اپنی ویب سائٹ پر ہندی کا ادبھاؤ شیر سکھ کے انتر گت کھڑی بولی گدی کی پہلے پستک سولہ سو تیش ایسوی میں مانی ہے جٹ مل کرت گورا بادل کی کتھا کس نے کندری ہندی نیدے شالے کے انسار آدھونک پرثم گدی کاروں میں صدل مشر ایوم للو لال دونوں کا نام شامل ہے جو فورٹ ویلیم کالیج کلکتہ میں ایک ساتھ گئے تھے وہاں صدل مشر نے اٹھارہ سو تین عیسوی میں ناسی کے تو پاک خیان کی رشنہ کی تھی تثہ اٹھارہ سو پانچ عیسوی میں لللو لال پرمیر پرنیت نے پریم ساغر شری مد بھاگو پران کے دشم اسکند کا کھڑی بولی گد میں روپ انترن کا پرکاشن ہوا تھا اب دو چیز ہیں یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ صدل مشر کو پہلا مانا جائے یا پھر لللو لال کو پہلا مانا جائے تو دوستو سدل مشر نے 1803 اسوی میں ناسی کے پاک خیان کی رشنہ کی ہے وہ لللو لال جی نے 1805 اسوی میں پریم ساغر کی رشنہ کی ہے تو یہاں پہ سدل مشر پرثم ہوئے اب جو پریم ساغر ہے لللو لال کا وہ شری مد بھاگو پران کے دشم اسکند کا کھڑی بولی گد میں روپ آنتر یا کون سے لے خک نے کون سی رچ رچ ہے آت آدھون بولی پہلی رچ کون سی ہے ناسی کے تو پاک خیان اتر پردیس مادمک شکصہ چیوہ یہ تو نہیں ہے اس کے بارے میں تو نہیں اتر ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا unit 1 سے most important important topic جو ہمیں پرکشہ کی درستی سے پڑھنی چاہیے تھی تو ملتے ہیں دوستو اگلے unit کے ساتھ اسی طرح سے most important topic کے ساتھ اور یہ جو topics ہیں انہیں آپ notes کرتے جائیں اپنے notes بناتے جائیں تاکہ پرکشہ کے time یہ notes آپ کے پاس available رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے topic کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنیوات